ایک یوکنی اپنی گروہ سے کہا کہ گردیو پتہ نہیں میں کیسا کب کیا گصہ آ جاتا ہے میں کیا سے کیا بول بیٹھتا ہوں مجھے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا میں پاپا کے سامنے ممی کے سامنے بڑے بھئیہ کے سامنے جو من میں آئے سے بولتا چلا جاتا ہوں میں اپنے آپ کو ٹھک کیسے کروں گروہ نے بچے کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹھا ایک کام کر یہ دیکھو سامنے کچھ پنکھ بکھرے ہوئے پڑے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لاؤ تو پہلے تو چیڑیا کے کبوتر کے کچھ چھوٹے چھوٹے پنکھ بکھرے ہوئے پڑے تھے لڑکا گیا اور ان ساروں کو اکٹھا کر کے لیایا بولے ایک کام کرو اب ان سارے پنکھوں کو اٹھاؤ اور کائلانہ چورا ہے پر رکھ کر کے آ جاؤ لڑکا گیا گروہ کادیش تھا کائلانہ چورا ہے پر رکھ کر کے آ گیا بولے گردے وہاں پر رکھ کے آ گیا بولے سوری 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 گلتی ہوگی ایک کام کرو واپس جاؤ اور پھر ان کو اکٹھا کر کے لے آؤ وہ لڑکا وہاں گیا تو ہاوائیں تو اتنی تیجھ چل تھی کہ وہ پنکھ ملے تو ملے کام پورا ہے چورا ہے پر گھوم گھوما کر کے آ گیا اسے دو چار پانکھیں بھی نظر نہ آئی اس نے اگر کہا گردے وہ تو ساری پانکھیں اڑ گئی ایک بھی پانکھ وہاں پر بچی ہوئی نہیں ہے گردیو نے کہا بیٹا تمہیں جیون کا پاٹھ یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ایک بار جو پنکھ تم وہاں پر رکھ کے آ گئے تو واپس ان پنکھوں کو اکٹھا کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا ایسے ہی مو سے جو شبد بول دیے گئے وہ ایک بار جو بول دیے سو بول دیے واپس ان کو سمیٹنا ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے یاد رکھئے کمان سے نکلا ہوا تیر اور ماں کی کوک سے نکلا ہوا بچہ ایک بار اگر نکل گیا تو واپس اندر لیا نہیں جا سکتا تو کمان سے نکلا تیر کوک سے نکلا بچہ اور زبان سے نکلا شبد یہ کبھی بھی واپس لوٹائے نہیں جا سکتے اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی ہم بولے تب کیسے بولیں ساودھانی سے بولو کیونکہ آپ کا ہر شبد اگلے پر اچھا یا برا اثر ڈال رہا ہے آپ مجھے اگر کوئی شبد بول رہے ہیں ہو سکتا ہے میں پرتکریہ نہ کروں پر آپ کے اچھے اور برے شبد دونوں میرے بھیتر کام کر رہے ہیں آپ کے اچھے شبد آپ کے لیے میرے مند میں آستھا اور آدھر پیدا کر رہے ہیں اور آپ کی تیکھے شبد میرے لیے کٹار کا کام کر رہے ہیں تلسی میٹھے وچن سے سکھ اپجے چہوں اور وشی کرن یہ منتر ہے تجیے وچن کٹھور تو پہلا کام کریں نمبر ایک ہمیشہ ساودھانی سے بولیں نمبر دو جب بھی بولیں with respect اگلے کا سمبان دھیان میں رکھتے ہوئے بولیں بنا سمبان دیئے ہمارے مو سے کبھی بھی زبان نہیں کھلنی چاہیے یہاں تک کہ گھر میں اگر آپ کی سنتان ہیں بہو کو تو چھوڑو اگر آپ کی خود کی سنتان ہیں سنتان کو بھی چھوڑو اگر آپ کے گھر میں کوئی کرمچاری اور اسٹاپ بھی ہے تو اسے بھی سمبان دینا مت بھولو وہ پیٹ کے لیے کام کر رہا ہے پر آخر وہ بھی ایک انسان ہے وہ بھی پرماتما کی نرمیتی ہے اسے بھی سمبان کی بھاشا دو اچھا ہوگا اچھا ہوگا کہ ہم ہماری جبان سے تو تم ان شبدوں کو کیا کرو دشٹ بین میں ڈال دو کون سے شب تو تم شبد کیا بولو آپ جو پتہ اپنے پتر کو بھی آپ کہنے کا بڑپن دکھا دیتا ہے ان کے گھر میں کبھی بھی نیگیٹیو ماہول نہیں بنتا کیونکہ پتہ بھی اپنے پتر کا سممان کرنا جانتا ہے اس کی مریادہ رکھتا ہے اور جہاں پر پتہ پتر کو تنگ 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 کرتا رہتا ہے وہ آج نہیں تو کل جیسے ماہول نیگیٹیو ہوا وہ بیٹا بھی باپ کا باپ بن جاتا ہے آپ کی جو دھرم پتنی ہے وہ کسی اور گھر سے آئی ہے کسی اور کہ یہاں پر ان کا پالند پوشن ہوا ہے آج وہ آپ کے گھر کی گریہ لکشمی بنی ہے اور ہم ہیں جو اس گریہ لکشمی کو سمبان دینی کی بجائے اسے ہم تو 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 کہہ رہے ہیں change your tongue اپنی جبان بدلو ہو سکتا ہے جب ہم بدلیں گے تو تین دن ہمیں اٹھ پٹا لگے گا پر چوتھے دن جب وہ ہمارے جیون کا حصہ بن جائے گا تو آپ جن دس لوگوں کے بیش میں بولو گے لوگ سمجھیں گے یہ سنسکار شیل آدمی ہیں یہ مریادت آدمی ہیں جو اپنی پتنی کو بھی سمبان دینا جانتا ہے میری اگر بیٹی ہو اور میں ایسے گھر میں اپنی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جاؤں گا اور وہاں سنوں گا کہ پتی اپنی پتنی کو آپ کہہ رہا ہے مجھے آگے کچھ دیکھنے کی ضرورتی نہیں رہے گی میں آنکھ بند کر کے اس گھر میں اپنی بیٹی دے دوں گا کیونکہ اس گھر میں مریادائیں ہیں سنسکار ہے ایک دوسرے کا سممان ہے جس گھر کے پتی پتنی بھی سممان کی بھاشا بولتے ہیں ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا تو سممان کی بھاشا بولے گا ہی بولے گا اس لئے میں سلحہ دوں گا انرود کروں گا اپنی جوان کو آپ آج سے ہی بدلنے یہ بدلنے میں دو دن آپ کو اٹھ پٹا لگے گا جیسے کوئی آدمی چائے پیتا ہے چائے چھوڑے گا تو دو دن اٹھ پٹا لگے گا سپاری کھاتا ہے سپاری چھوڑے گا تو دو دن اٹھ پٹا لگے گا ویسے ہی آپ تو کی بجائے آپ لائیں گے تو دو دن آپ کو اٹھ پٹا لگے گا پر تیسے دن آپ کے لئے سورگ کا راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں آپ شبد کا استعمال کریں کیونکہ یہ سممان کی بھاشا ہے